اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید تمام حاضرین خیر و آفیت سے ہوں گے میں آپ کا مذبان سکھ لینے ساکھ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ پوڈکاسٹ کے لئے حاضر ہوا ہے ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے مہمان خصوصی محترم جناب شیخ ابو معاذ حنیف صاحب ہیں شیخ صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت شکریہ شیخ آپ کے احمد کا آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا اللہ تعالیٰ آپ کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے شیخ آج ناظرین کے لئے ہم چاہیں گے کہ قربانی جیسے قریب ہی ہے اور کئی لوگوں کے کئی ذہن کے اندر مختلف مسائل ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ وہ بحث مباعثے کی بھی شکل اختیار کر جاتے ہیں تو ان میں سے چند سوال انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ میں کرنا چاہوں گا تاکہ عوام کے رہنمائی ہو سکے تو شیخ پہلا ہم یہ جاننا چاہیں گے یہ قربانی فرض ہے یہ سنت یہ بہت زیادہ موضوع ڈسکس کیا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے فرض نہیں ہے تو اس پہ صحیح موقع کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی مہربانی سمجھتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ لوگوں تک خیر کی کوئی بات پہنچا سکے اس کے بعد آپ اور آپ کے ساتھ جو آپ کے ٹیم ہے ان بائیوں کا بے شکر گزار ہوں کہ آپ کے توسط سے ہمیں یہ خیر کا کام آگے بڑھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ محنت قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کے لیے یہ بلائی اور خیر کا اور نجاب کا ذریعہ بنا دے عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے جس چیز کا حکم آتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کے کرنے کا ہمیں کہتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے لا محالہ یعنی یقینی طور پر خیر اور بھلائی ہوتی ہے اس میں ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے بس جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے وہ ہمیں کر گدرنا چاہیے یہ سوال کر کے کہ یہ سنت ہے تو ہم نہ کریں سنت نہیں ہے فرض یا واجب ہے تو ہم کر لیں یہ نظریہ اور یہ سوچ ایک تابعہ دار انسان مسلمان فرمان بردار جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے آگے بڑھتا ہے یہ اس کے شان کے خلاف ہے لیکن چون کہ کچھ فقہی احکام بھی ہیں جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ اگر کوئی ایک کام نہ کر سکے تو کیا اس کو گناہ ہوگا یا نہیں ویسا تو مسلمان کو خیر کا کوئی بھی کام چھوڑنا نہیں چاہیے جانموج کر تو اس سے ذرا قربانی کے متعلق بھی علماء کرام کا اختلاف ہے کہ یہ فرض ہے یا دوسرے الفاظ میں اس کو واجب بھی کہتے ہیں یا یہ سنت معقدہ ہے تو جمہور کا موقع اس حوالے سے یہ کہ یہ سنت معقدہ ہے جس کے بڑی تاقید آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا ہے کہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جس نے عید کے نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی آپ نے فرمایا اذبح مکانہ اخرہ اس کے جگہ اور قربانی کرو تو اگر یہ پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کے مطالق فرمایا کہ آپ نے اپنی بکری ضبع کر لی گوشت کے لیے تو قربانی دوبارہ کرنے کا حکم جو دیا ہے یہ بڑی تاقید ہے اگرچہ کچھ لوگ انی دلائل کو دیکھ کر وہ فردیت اور وجوب اس سے ثابت کرتے ہیں اور یہ بھی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس قربانی کو واجب فرض سمجھتا ہے لیکن چونکہ ہمارے اس امت کے سب سے زیادہ افضل ترین لوگ صحابہ اکرام میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کا موقف یہ تاور ان سے یہ عمل ثابت ہے کہ وہ طاقت رکھنے کی باوجود قربانی نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی آدمی جس کی طاقت نہ ہو وہ اپنے اوپر بوجھ ڈال کے ایسا نہ ہو کہ اس کو فرض سمجھ کر اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالے اور مشقت میں پڑ جائے تو اس لیے ہم قربانی نہیں کرتے تاکہ لوگ اس کو واجب اور فرض نہ سمجھے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کو فرض یا واجب نہیں سمجھتے تھے لیکن اس کے بعد علماء کرام جو اقوال کو دیکھا جائے جیسے امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ ان کے قول کے مطابق قربانی سنت معاکدہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس کی طاقت ہو اس کو یہ چھوڑنا نہیں چاہیے ضرور کرنا چاہیے مان بھی لے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سنت سمجھ کے ہم چھوڑنا شروع کرنا یہ ایک انتہائی اہم بات آپ نے بتائی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کام سنت ہے تو کوئی بات نہیں ہے اگر سنت چھوڑ جائے تو ایسا نہیں ہے سنت ہے تو اس کو کرنا چاہیے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو تلاش کر کر کے اس پر عمل کرتے تھے اور ہم سنتوں کو تلاش کر 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 کے ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں یہ رویہ بڑا غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاقید کے ساتھ اس کا حکم دیا ہے قرآن کریم میں فصل لرب کو انحر اس سے استضلال کرتے ہیں وجوب پر اگرچہ اس کو واجب نہ کہا جائے لیکن اس میں جو ترغیب آئی ہے جو اس کے اہمیت بیان کی گئی ہے اور اس کے طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رہنمائی فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی چولہ نہیں جلتا تھا تین تین دن گزر جاتے چولے جلے بغیر اور کھانا بنے بغیر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ میں رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے سوچھے یہ ٹھیک ہے ہم یہ بات تو سمجھ میں آگئی قربانی فرض ہے یا واجب برحال انسان کو کرنی چاہیے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے لیکن اب یہ قربانی کس پر لازم ہے کس کو کرنی چاہیے کہ صاحبِ نصابِ زکاة ہونا لازم ہے اس کے لئے یعنی بندے ہو کیسے بھائی چلے کہ مجھ پر لازم ہے کرنا اس کے لئے زکاة کا نصاب کسی کے پاس ہونا لازم نہیں ہے کسی قرآن سنت کے دلیل سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کسی کے پاس اتنا مال ہو جس پر زکاة فرض ہو تو وہ قربانی کریں تو ہر مسلمان جس کے استطاعات ہو نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو استطاعات سات اوسعت کو کہتے ہیں کشادگی یعنی اس کے کھانے پینے اور ضرورتی یومیے سے کچھ اتنی زیادہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ اس پر جانور خرید سکے قربانی کر لے تو کسی کے پاس زکاة کا مال نہیں ہے مثلا نصاب تک پہنچنے والا مال نہیں ہے گر میں اس نے جانور پھالا ہوا ہے اور وہ اس کے مطلب یہ ہے کہ روزمرہ کی جو ضرورت ہے جیسے دودھ کے لئے گائیں ہیں یا دیگر کوئی اس طرح کی جانور ہیں ضرورت سے ہٹ کر ہے وہ اس پر قربانی کر لے اس کو کرنی چاہیے قربانی یا پیسوں میں سے اس طرح پیسے ہیں کہ وہ اپنے روزنہ کھانے پینے اور لباس وغیرے سے زائد ہے تو وہ اس پر جانور خرید کر قربانی کر لے شکر قربانی کا جیسے موسم آتا ہے دن قریب آتے ہیں تو ایک اور بحث سوشل میڈیا پر بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے لوگ اشکال اٹھا پر شروع کر دیتے ہیں کہ قربانی بیت میں پیسہ لگا رہے ہیں اس کی جگہ اگر آپ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں کیش کی صورت میں نقضی آپ دیں لوگوں کو تو یہ ان کے لئے زیادہ فائدہ مند ہے بانیزبت گوش کے کیونکہ گوش ہر کسی کی ضرورت نہیں ہے جو غریب آدمی ہے وہ گوش افورٹ نہیں کر سکتا لیکن اس کی بہت ساری ضروریات ہیں تو آپ وہ ان کی پوری کر سکتا ہے تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ ٹھیک ہے سلمہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بات لوگ کرتے ہیں کہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کیلئے قربانی کے بجائے ہم ان کو پیسے دے دیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ باقی جو ان کے اپنے معاملات ہیں ان میں اپنی کتنی ضروریات سے زیادہ وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس آپ کے دوست مہمان آئے ہیں آپ ان کو کسی اچھے اٹل پر لے جا کے کھانا کھلاتے ہیں ہزاروں میں اس کا بل بنتا ہے اب گرم میں ان کے لیے اچھے سے اچھا کھانا بنا لے ان کو کھلا دے اس پر اتنا خرچہ نہیں آگئے جو اضافی خرچ ہے وہ کسی غریب کے گرم میں جا کے ان کو کھانے کے لیے دے دے راشن ڈال دے ان کے گرم میں یا بل ادا کر لے کسی کے تو قربانی کے اوپر یا حج کے اوپر یا اس طرح کے عبادت کے اوپر یہ سوال اٹھانا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس پر ہم جو آپ کے پاس دنیاوی ضرورت کی چیزیں ہیں گاڑی ہے آپ کی مطلب یہ ہے کہ خواہش کے مطابق ہے آپ کے پاس موبائل ہے خواہش کے مطابق ہے اچھے سے اچھا جو آتا ہے تو آپ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں بلکش ہے ایسا ہی اجازت ہے یہ بات ان لوگوں کی چوشہ آتی جو خود لاکھوں کا موبائل ہاتھ میں لے ہو تو یہ کروڑوں کی گاڑی رکھے ہو تو ان کو یہ فضول غرچی نہیں لگتی ان کو فضول غرچی یہی لگتی کہ قربانی کے لئے باقی قربانی کے بدلے میں کسی پیسے دنا اگر یہ چیز زیادہ بہتر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت سو قربانیاں کرتے ہیں ایک موقع پر سو اونٹ آپ نے نہر کروائے ہیں خود اپنے ہاتھ سے تقریباً ساٹھ نہر کیے ہیں یا چالیس اس کے بعد علی رضی کی ذمہ داری لگائی ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادہ بہتر سمجھتے کہ ان اونٹوں کو بیچ کے ان کی قیمت وہاں جبکہ ضرورت مند بھی تھے ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس کپڑا بھی پورے جسم کو ڈاپنے کے لئے نہیں تھا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورت زیادہ نہیں جانتے تھے سوچیں کہ قربانی کے حوالے سے بتائیے گا کہ کچھ اس کی خاص شرائط بھی ہیں جی قربانی کے شرائط ایک تو ہے کہ بندے کے طرف سے کیا ہونا چاہیے تو بندے کے اندر سے اخلاص سب سے پہلی شرط ہر عمل کے لئے اخلاص ہے خالص اللہ کے رضا کی نیت سے ہو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عضو اللہ حمد الشیطان الرجیم فَسْفَلْ لِلَرَبِّكَ اپنے رب کیلئے نماز پڑھ وَنْحَرْ قربانی کرتو صرف اللہ کے لئے یہ کرنے چاہیے دوسرا اس میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قربانی اور اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جیسے کہ صحابی نے بڑی اخلاص کے ساتھ قربانی کر لی طریقہ نے عید کے نماز سے پہلے کی تھی تو آپ نے فرمایا کہ جس نے ہمارے طریقے کے مطابق عید کے نماز پڑھی پھر اس کے بعد قربانی کی تو اس کی قربانی ہو ہمارے طریقے مسلمانوں کا طریقہ اس نے پھا لیا لیکن جو اس سے ہٹ کر کرے گا عید کے نماز سے پہلے قربانی کرے گا اس نے اپنے لئے گوشت بنایا ہے اچھا دوسرا یعنی یہ دوسری شرط ہے کہ سنت کے مطابق اور تیسری شرط یہ ہے کہ حلال مال سے ہو مالی عبادت کوئی بھی ہو اس میں ایک شرط یہ اہم ہے کہ حرام مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ان اللہ طیب لا یقبلو الا طیبہ یہ جو قربانی ہے اس میں اگر حلال پیسہ نہ ہو حرام کیا محضش ہو تو پوری قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں مسترد ہوتی ہے قبول نہیں ہوتی اس لئے جو جانور خریدے جاتا ہے وہ حلال کمائی سے ہو جو جانور پالا جاتا ہے وہ حلال چارے سے ہو اور اس طریقے سے حلال طریقے سے حاصل کیا ہوا جانور ہو اس کے بعد جو شرائط ہیں وہ قربانی کے اندر ہے قربانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار جانوروں کا ذکر کیا ہے جن کی قربانی جائز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اربعن لا تجود فی الاضحی ایک وہ جانور جس کا کانہ پن بالکل واضح ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی کانہ پن اندہ پن جو بھی ہے یعنی کان کی کوئی بھی ایسی بیماری جو واضح طور پر معلوم ہوتی ہو اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی اسی طرح لنگڑا جو جانور لنگڑا ہو اس کا لنگڑا پن واضح ہو چلتے ہوئے پتہ چلتا ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی تیسرے نمبر پر فرمائے وہ بیمار جس کی بیماری واضح ہو جس کی کوئی بھی بیماری یہ بیماری لفظ جو نا بیمار عام ہے چاہے وہ جسمانی بیماری کوئی بھی ہو کھال کی بیماری ہو ہڈیوں کی ہو یا کوئی اور بیماری نزل وغیرہ یا اسی بیماری جو واضح طور پر نظر آتی ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اور چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا جو انتہائی لاغر جانور ہو جس کے ہڈیوں کے اندر سے گودہ ختم ہو چکا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ نمبر پر فرمایا جو دو دانت نہ ہو اس کی قربانی نہ کرو اس کو ضبع نہ کرو دو دانت کا ہونا ضروری ہے ہاں یہ کہ اگر تنگی ہو منڈی میں مارکیٹ میں دوندہ جو ہیں وہ دستیاب نہ ہو یا انسان کے پاس خریدنے کی طاقت نہ ہو اس صورت میں مجبوری کے صورت میں جو کھیرا ہے وہ بھی بیڑ میں سے بیڑ میں سے جو کھیرا ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے لیکن جو دوندہ ہے یہ شرط ہے اگر انسان کی ستاعت ہو اور میسر ہو تو وہ دوندہ کے بغیر کسی جانور کی قربانی نہ کرے مطلب اس سے کم عمر کی نہ کرے زیادہ کی کر سکتا ہے خیرے کے اپنے بات کی بھیڑ میں سے تو یہ بھی اس صورت میں اگر جانور میسر نہ ہو جی اس صورت میں ہے مجبوری کے صورت میں یہ قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے قربانی کا وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے نماز پڑھا ہے یہ اس کے بعد فرمایا کہ جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اس کے بعد قربانی کی تو وہ مسلمانوں کے طریقے کو پا گیا اور جس نے عید کے نماز سے پہلے قربانی کی ہے فَإِنَّمَا شَاطٌ قَدَّمَهُ لِأَحْرِهِ آپ نے اس صحابی عبداللہ بن نینار یا عبداللہ بن نینار بلکہ نیار ہے عبداللہ بن نیار ابو بردہ بن نیار اس کا نام کنیت ابو بردہ ہے ابن نیار ان سے نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شَاطُقَ شَاطُ اللَّحْمِن آپ کی جو بکری ہے وہ گوشت کی بکری ہے اِذْبَحْ مَكَانَهَا اُخْرَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسری قربانی کرنے کا حکم دیا ہے تو جو عید کے نماز سے پہلے قربانی کرتے ہیں ان کی قربانی نہیں ہوتی قربانی کا ٹائم ہے عید کے نماز پڑھنے کے بعد اور یہ ٹائم رہتا ہے ایہ متشریق کے آخری دن ان عصر کی نماز کے بعد سروج غروب ہونے تک ایہ متشریق سے مراد انہیں ذو الحج کی جو تیرہ تاریخ ہے تیرہ تاریخ کے سروج غروب ہونے تک ٹائم ہے اور اس کی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیئے ہیں بہیمت اللہ تعالیٰ میں سے انہیں جو پالدو چفائے ہیں ان میں سے فرمایا فی ایام معلومات معلوم دنوں میں تو معلوم دنوں کے بارے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم النحر اور ایام التشریق کے تین دن اور اسی طرح نبیل صلی اللہ تعالیٰ کے ایک اور حدیث اس بارے میں ہے اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے سیہت الرضوف کے حوالے سے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبیل صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام التشریق ایام اقل و شربن یہ ایک الگ روایت ہے یہ صحیح ہے دوسری روایت میں ہے ایام التشریق ایام التشریق سارے کے سارے زبح کے دن ہے تو ایام التشریق یہ عدر اضحا کی جو پہلے یوم النحر کا دن ہے اس کے بعد تین دن یعنی ذو الحج کی گیارہ بارہ تیرہ تاریخی ایام التشریق ہے یوم النحر اور ایام التشریق یہ چار دن قربانی کے دن ہیں ان دنوں میں رات کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے یہ کیا قربانی ہر حلال جانور کی کی جا سکتی ہے نہیں ہر حلال جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی اللہ تعالیٰ نے بحیمت الانعام کا ذکر کیا جو پالتو چوپائے ہیں گروں میں پھلنے والے جانور ان کے اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں بیان کی ہے چار قسمیں ہیں ان میں نر اور مادب ملاکہ آٹھ قسمیں بنتی ہیں ان میں اونٹ ہیں گائیں ہیں بکری ہیں اور اس کے علاوہ جو بیڑھ ہیں یا دنبا وغیرہ تو ان کے جو چاروں قسمیں ہیں نر اور مادب کی قربانی ہو سکتی ہے اب کچھ جانور ایسے ہیں جو اس زمانے میں مطلب یہ ان جانوروں کی قسم میں سے ہیں لیکن اس زمانے میں صحابہ اکرام کے دور میں عرب لوگوں میں آج کل بھی نہیں پائے جاتے اور اس وقت بھی نہیں تھے آج کل اگر ہیں تو باہر سے لائے جاتے ہیں جیسے مختلف نسلے ہیں بکریوں کی مختلف نسلے ہیں جو ہیں مینڈے اور اس کے دنبے اور بیڑھ کی اسی طرح مختلف نسلے ہیں گائیں کی جیسے آسٹریلین گائیں ہیں مثلا بعض علماء نے تو بہینس کو بھی گائیں کے قسم میں سے شمار کیا ہے تو وہ بھی اس کی قربانی اور زکاة کی نساب میں اس کو گائیں کے ساتھ سمجھتے ہیں اونٹوں کے مختلف نسلے ہیں تو جو بھی کسی جانور کی مختلف نسلوں میں سے ہو لیکن اس جانور کے نسل میں سے ہو جس کو بہیمد العام کہا جا سکتا ہے تو ان میں سے قربانی کرنا یعنی آفٹریلین گائیں تو وہ بلکل گائیں ہیں گائیں ہیں اس کو اختلاف نہیں ہیں نہیں نسلوں کے حوالے سے کوئی فرق نہیں بڑھ لیکن اصل تو معاملہ جو ہے وہ بہینس کی قربانی کے حوالے سے بہینس کی قربانی کے حوالے سے دیکھیں تو ہم کوشش کر کے کہ اس کا گوشت زیادہ ہے اس کا گوشت نہیں کورو شور سے خالی ہے یہ وہ اس طرح ہم تلاش کریں تو یہ اچھی بات نہیں ہے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے جو اختلاف سے بچا ہوا مسئلہ ہو اختلاف سے پاک ہو وہ قربانی کریں اور جس میں اختلاف میں پڑھنے والی بات ہو شکوش بات والی بات ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کریں لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح بات فقہانہ ذکر کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر ام اکرام سے یہ بات منقول ہے کہ یہ جو گائیں ہیں یہ نوع عمر البقر بہنس گائیں کی قسم ہے بلکہ اس کے نام کو بھی دیکھا جائے اس کا نام ہے جاموس عربی میں تو جاموس کہتے ہیں یہ اصل میں تعریب ہوئی ہے اصل یہ گاؤ میش ہے فارسی کا لفظ ہے گاؤ میش گاؤ جو ہیں وہ گائیں کو کہتے ہیں فارسی زبان میں اور میش بہنس کو کہتے ہیں تو بہنس گائیں اس کے بعد عرب لوگوں نے جب ہندوستان میں قدم رکھا اور یہاں کے جانوروں کو دیکھا یہ بقر ہندی بھی کہلاتی ہے البقر الہندی اس کو دیکھا تو انہوں نے اس کا نام اپنے زبان میں بنانے کی کوشش کی تو گاؤ میش سن کر انہوں نے اس کو جاموس کر دیا پھر استعمال کثرت کی وجہ سے جاموس ہو گیا ہے تو یہ ہے گاؤ میش کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی گائیں کی قسم ہے بہنس گائیں لیکن جو اس کو گائیں نہیں سمجھتا تو اس کی قربانی اس کو نہیں کرنی چاہیے البتہ جو یہ اس بات پر مطمئن ہے یہ گائیں کی قسم ہے ہندوستان کی گائیں ہیں تقریباً سمجھ لیں تو وہ اس کی قربانی کر سکتا ہے مطلب اگر کوئی کرے تو اس پر ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے لیکن تلاش کر کے چون چون کے ہمیں جو دوسرے جانور ہمیں ملتے ہیں گائیں بیل اونٹ وغیرہ ان کو چھوڑ کے اس کو خریدنا چاہے اور اس کیلئے ہم مطلب کوشش کریں جو اختلاف سے پاس جانور ہیں اگر وہ موجود ہیں تو وہ نہیں کو کریں بلا شبہ جو بات ہے اس کو کرنا چاہیے اگر یہی بات کی جائے کہ گائے اور بحث آپس میں مشابیت کی وحث ہے تو پھر ہیرن اور بکری کی بھی تو مشابیت ہے آپس میں تو ہیرن کی قربانی کیوں نہیں ہے نہیں ہیرن تو کسی بھی تقریباً فقیح نے امام نے یا اہلی لغت نے اس کو بکری کے نسل میں شبار نہیں کیا اور دوسری بات یہ کہ وہ پالتو بھی نہیں ہے وہ تو جنگلی جانور اگر انسان کا ہاتھ لگتا نہیں ہے چھیک چھیک جزاک اللہ خیر اگر ایک سوال جو اس پہ بھی بحث کی جاتی ہے کہ گائے کے تو معلوم ہیں کہ ساتھ حصے ہوتے ہیں تو اونٹ میں بھی ساتھ حصے ہیں جی اونٹ میں ساتھ حصے ہیں گائے میں ساتھ حصے ہیں لیکن ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران اونٹ میں دس حصے بھی ملائے ہیں صحابہ اکرام کے تو یہ کچھ خاص وجہ کی وجہ سے کہ وہ سفر میں تنگی تھی نہیں اسی سفر میں آپ نے گائے کی بھی حصے کیے ہیں لیکن ساتھ حصے کیے ہیں تو گائے میں ساتھ حصے ہیں اور اونٹ میں ساتھ بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں دس تک چھیک اگلا سوال یہ ہے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب گوش تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ اس کے تین حصے بناتے ہیں یہ اپنے لئے ایک رشتداروں کے لئے اور ایک غریبوں کے لئے کیا یہ تقسیم لازم ہے اسی انداز سے ہونی چاہیے کہ تین حصے بنائے رہے ہیں قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے صورت الحجم میں قربانی کے گوشت کے حوالے سے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَطْعِمُوا مِنْهَا اس میں سے کھاؤ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ جو مانگنے والا نہیں ہے ضرورتمند اس کو بھی دے دیں اور جو محتاج ایسا ہے جو مانگتا بھی ہے اس کو بھی دے دیں اسی طرح حدیث من عبیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَدَّخِرُوا کھاؤ صدقہ کرو اور زخیرہ کرو تو ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جتنی ضرورت ہے وہ کھا سکتا ہے اور جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ رکھ سکتا ہے اور اس کے ساتھ وہ صدقہ بھی کرے تو صدقہ چاہے رشتداروں پر ہو مسکینوں پر ہو مانگنے والوں نہ مانگنے والوں جو ضرورتمند کو دیا جائے یہ جو ترتیب لگائی جائے کہ رشتداروں کی الگ تقسیم کا حصہ اور غریبوں میں پانڑنے کے لئے الگ حصہ اور اپنی الگ حصہ یہ تین حصے اس طرح کرنا کی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے میرے علم کے مطابق یعنی بندہ بس اپنی مرضی سے جتنا چاہے ادھر دے دے ایسا بھی نہیں کہ آپ نے بس فرج بر کے رکھیں اور اپنے لئے ضرورتمندوں کو دیکھیں نبیل صاحب نے ایک موقع پر ادھر دہا کے موقع پر تین دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا وجہ یہ تھے کہ لوگ آئے تھے آس پاس کے دیہات سے اور گوشت کی ضرورت تھی تو نبیل صاحب نے فرمایا کہ تین دن سے زیادہ کسی کے پاس قربانی کا گوشت نہ رہے تو جب ضرورت ہو تو پھر انسان اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے اثار کر لے قربانی کہتا ہی اثار کے عمل کو قربانی کے لئے کوئی خاص طریقے کار یا وہی ہے جو پورا سال ہمارا ہوتا ہے وہی طریقے کار زبا کرنے قربانی کے لئے اور دعائیں وغیرہ کچھ خاص اس کے لئے اسپیکشن ہے قربانی کے ضرورت کا طریقہ یا عام جانور کو ضرورت کرنے کا طریقہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے جو چھار اصم قبل روح کروانا قبل روح کروانا کسی سنت سے میری علیم کے مطابق یعنی اس کے بارے میں لازمی حکم نہیں آیا نبیر السلام نے قبلے کے طرف اپنے جانور لٹھائے تھے آپ جب قربانی کر رہے تھے ایدگاہ میں تو یا تو اتفاقاً قربانی کے جانور جو موہ ہے وہ قبلے کے طرف سے لیکن یہ شرط نہیں ہے اگر کر لیا جائے تو ٹھیک اچھی بات ہے کوئی حرج نہیں ہے سنت کو دیکھ کر نبیر السلام نے جو ایک طریقہ اختیار کیا تھا باقی اس کے زبا کرنے کا طریقہ ہر جانور کا وہ یہ ہے کہ اس کے گردن پر اونٹ جو ہے اس کے نہر کا طریقہ وہ الگ ہے زبا کا طریقہ یہ ہے کہ گلے پر چوری پھیر کے اس کے جو چار نالیاں ہوتی ہیں چار نالیاں جو گلے کے اندر مطلب خوراک کی نالیاں اور سانس کی نالیاں ہیں ان کے اوپر چوری لگ جائے اور ان سے خون نکلنا شروع ہو جائے تو کچھ لوگ اس کے شہرک کاٹ دیتے ہیں یا گردن الگ کر دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جانور جلدی شنڈا ہو جاتا ہے اس کو سانس لینے کا موقع نہیں ملتا جس سے خون اس کے جسم سے نہیں نکلتا رگوں کے اندر سے خون باہر نہیں آتا تو یہ جائز نہیں ہے اس طرح کاٹنا اور اس طرح کے جانور کا کھانا بھی وساوقت مشکوک ہو جاتا ہے کیونکہ اصل جانور کی حلت کا طریقہ اس کو جو اگر وہ خود مر جائے تو حرام ہے آپ زبا کرنے تو حلال ہے رہ جائے تو اس کا گوشت سارا حرام ہو جاتا ہے تو اس کے گوشت سے خون نکالنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ اس کو زبا کیا جائے اور اس کو پھر سانس لینے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ پم کے ذریعے اس کا جو خون ہے وہ باہر آ جائے تو ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کو لٹھا کر اس کے آرام دے زبا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے سامنے چھوری تیز نہ کی جائے اس کے سامنے دوسرے جانور کو نہ لٹھا کے زبا کیا جائے تو اس کو مطلب ایسے انداز سے کہ اس کو آرام اور راحت پہنچائی جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر یہ ہر زبا کے وقت یا صرف بسم اللہ یہ بھی کافی ہے لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ زیادہ بہتر ہے ہر جانور کے زبا کے وقت اگر یہ کر لیا جائے قربانی کے وقت تو یہ بھی قربانی ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے اگر یہ دعا پڑھی جائے یہ بھی سنت سے ثابت ہے تو اگر ہم کرتے تو من فلان و اہلی ہی یا جز جز کی قربانی ہے ان کے نام لے کے ان کے اور ان کے اہل کے طرف سے یہ کہہ دیا جائے لیکن یہ لازمی نہیں ہے اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا اور نیت میں جس کی طرف سے قربانی ہے تو اللہ تعالیٰ کنیتوں کا پتہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر یہ سالہ سال یہی طریقے کہا رہی ہے یا قربانی کی خاص ہے نہیں ہر جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر ہر جانور اللہ کے نام پر اللہ کے نام کے ساتھ اب کرنا چاہیے اشید کے ایک اور مسئلہ جو تقریباً ہر سالی زہر بحث آتا ہے کہ کیا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے میت کی طرف سے قربانی کرنے کے حوالے سے ایک تو قرآن و سنت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایسی دلیل واضح نہیں ملتی جو مستقل اس بات کی دلیل بنے کہ میت کی طرف سے قربانی جاہد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے بعض آپ کی زندگی میں فوت ہو چکی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچوں میں سے بعض جیسے نبی علیہ السلام کے چچا ہمزہ تھے اور اسی طرح آپ کے چچزاد بھائیوں میں سے جعفر رضی اللہ عنہ اور دیگر آپ کے قریبی صحابہ اکرام بلکہ آپ کی بیٹھیاں آپ کے بیٹھیں بچپن میں فوت ہوئے ہیں آپ کی بیٹھیاں جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں آپ نے کسی کی طرف سے قربانی کی ہو ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی صرف ایک حدیث جس کا لوگ سہارا لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے مطالق آتا ہے کہ انہوں نے قربانی کی ایک اپنے طرف سے اور ایک نبی صلی اللہ عنہ کے طرف سے ہر سال کہتے ہیں یہ میں کرتا ہوں اس لئے کہ مجھے نبی صلی اللہ عنہ نے وسیعت کی ہے تو اس سے لوگ دلیل لیتے ہیں کہ دیکھیں علی رضی اللہ عنہ نبی رضی اللہ عنہ کے فوت ہونے کے بعد آپ کی طرف سے قربانی کرتے تھے تو یہ مجید کی طرف سے قربانی ہو گئی اس میں ایک تو بات یہ کہ وہ کہتے ہیں مجھے وسیعت کی ہے وسیعت کی بات ایک الگ بات ہے دوسری بات ہے سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے فرماتے ہیں اللہ یہ میری طرف سے اور میری امت میں سے جس نے قربانی نہیں کی ان کے طرف سے تو کہتے ہیں امت میں سے کچھ لوگ اس وقت فوت ہو چکے تھے کچھ بعد میں آئیں گے کچھ اس وقت موجود تھے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی تو آپ نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے اگر ہماری امت ہوتی تو ہم بھی ان کی طرف سے کرتے ہیں لیکن ایسا تو نہیں کہ ہماری کوئی امت ہوتے ان کی طرف سے قربانی کر لے ایک انسان اگر اجتماعی طور پر اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا ہے ایک قربانی پوری فیملی کی طرف سے کافی ہوتی ہے تو اس گھر میں جو فوت ہو گئے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں جو زندہ ہے وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں لیکن اصل قربانی جو ہے وہ انسان جو زندہ ہے وہ اپنے طرف سے کر لیں اور اپنے فیملی کی طرف سے یہی طریقہ درست ہے یعنی ایک کچن کی طرف سے کہا جاتا ہے یعنی ایک کچن ہے تو وہ ان کی طرف سے ایک قربانی جی اہل بیت جس کو کہا جاتا ہے پورے گھر کے اندر رہنے والے چاہے وہ کے اندر جو بچے ہیں ان کے جو خادم ہے یہاں تک کہ ان کے جو اپنے غلام ہیں وہ بھی اس احل میں شامل ہوتے ہیں ان کی طرف سے قربانی شمار ہوگی ایسا ہی کہ یعنی والد ہے اس کے دو بچے دونوں شادی شدائے لگے کچن ایک ہی ہے تو کیا ان کی طرف سے ایک قربانی ہے تو وہ ایک اہل بیت شمار ہوتے ہیں ان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے اگر اس اطاعت ہیں زیادہ کر سکتے ہیں تو ایک بندہ اپنے طرف سے ایک بندے کی طرف سے زیادہ قربانیاں جائز ہیں اچھا تو جو اہل بیت کا آپ نے کونسٹر بیان کی ہے کہ ایک کچن ایک ساتھ دو رہتے ہیں تو وہ کیا حصہ بھی پھر ملا کے لے سکتے ہیں کیا پانچ مانے زیادہ ملا کے وہ یعنی ایک رقم ہو جائے گی قربانی ایک ہوگی اور بانی ایک ہوگی آہ اس طرح ہے کہ وہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ دونوں سے لے کے نہیں قربانی ایک مندے کی طرف سے جو çevر کا سربراہ ہوگا اس کی طرف سے ہوگی باقی اس میں شریک ہونگے ان کے ساتھ لیکن وہ گھر والے باقی افراد اپنے والد کے ساتھ یا اپنے سربراہ کے ساتھ تعاون کریں گے بس جی سطح دوسٹ آفس میں مل جاتے ہیں سب کی طاقت نہیں قربانی کرنے کی ایک کے ساتھ وہ تعاون کر کے بکرہ دلا دیتے ہیں یا کوئی اس کو حصہ دلا دیتے ہیں تو قربانی ایک کی طرف سے ہوگی ایک حصے میں یا ایک بکرے میں شراکت نہیں ہو سکتی شیئر آپ نے جانور کے ایوب بیان کی ہے کہ اگر جانور کے اندر یہ عیب آ جائے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی تو خصی کرنا کیا یہ عیب نہیں ہے کہ وہ اچھا خاصا جانور تھا اس کو خصی کر دیا گیا خصی ہونا کسی جانور کا یہ عیب ہے لیکن قربانی کے حوالے سے عیب نہیں ہے نبی علیہ السلام نے جانور کو خصی کرنے سے منع کیا ہے لیکن خصی جانور کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ابو دعوت وغیرہ کی روایت ہے تو خصی جانور بلکہ گوشت کے حوالے سے جانور کا خصی ہونا یہ عیب نہیں بلکہ یہ اچھی بات ہے مطلب جانور جو ہیں اس کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے اور خصی نہ ہو تو لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں انڈو جانور کے قربانی لوگ انڈو جانور کو عیب سمجھتے ہیں کیونکہ اس کے گوشت سے سمیل آتی ہے بدبو آتی ہے تو خصی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے کی ہے اور یہ ایسا عیب نہیں ہے جس کو نبی علیہ السلام نے قربانی کے لیے مانے قرار دے دیا ہو اچھا شکر ایک اور بڑا مسئلہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قربان یعنی آپ نے اگر ایک گائے لیے اور اس کے اندر ساتھ لوگوں کو آپ شامل کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شامل ہونے والے جو ساتھ شرکہ ہیں یہ سارے متقیب نمازی پریزگار ہونے چاہیے ان میں کوئی بے نمازی نہ ہو تو یہ دو سوالیں کہ آیا بے نمازی کا حصہ شامل کر سکتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بے نمازی کی قربانی ہو جاتی ہے دیکھیں بے نمازی مسلمان ہو اور بے نماز ہو تو یہ ہو نہیں سکتا مسلمان وہی ہوگا جو نمازی ہوگا قرآن کریم میں نماز کو ایمان قرار دے دیا گیا ہے سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہارے ایمان ہے تمہارے نماز کو ضائع نہیں کرتا تو نماز کو اللہ نے ایمان کہا ہے اس سے درہ قرآن کریم کے بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان جو ہے تب تک ایمان ہے نہیں جب تک نماز نہ ہو جیسے مشرقین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ قتال کرنے کا حکم آیا ہے اس کے بعد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَو الزَّكَاةَ تو کفر سے اگر توبہ کر لے نماز قائم کر لے زکاة ادا کر لے فَخَلُوا صَبِيْلَهُمْ تو ان کو پھر چھوڑ دو ان کو پھر کچھ نہ کہو عبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے تو نماز جو ہے یہ تو مسلمان اور غیر مسلم کے پہچان کا ایک بہترین ذریعہ ہے جب ایک انسان نماز نہ پڑھتا اور وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں صحابہ کرام کی جتنی بھی تعداد تھی ان میں سے کوئی ایسا ایک صحابی نہیں کوئی دکھا سکتا جو مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو بلکہ منافقین جو زمانے میں تھے وہ بھی نمازی تھے نماز پڑھتے تھے اس ڈر سے پڑھتے تھے کہ ہمیں کوئی مسلمانوں کے لس سے باہر شمار نہ کرے تو نماز تو مسلمان کی پہچان ہے اب وہ نماز نہیں پڑھتا اور قربانی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لئے نماز تو پڑھے تو راجع قول تو یہی ہے علماء کا کہ نماز کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا اور جب مومن نہیں ہے تو ایمان شرط ہے سب سے پہلے قربانی کی قبولیت یا دیگر آمال کے لئے تو یعنی شکریہ یہ نظریہ ٹھیک ہے لوگوں کا کہ وہ بے نمازی کو شامل نہیں کرنا چاہتے اپنی قربانی کے اندر ایسا ہونا چاہیے جو انسان بے نماز ہو تو اس کو اپنے ساتھ نمازی لوگ اپنے ساتھ شامل نہ کرے یہ بات بالکل درست ہے شکریہ بہت شکریہ آپ کے خصوصی وقت کا آخر میں بس میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو کوئی قربانی کے دنوں کے حوالے سے یا قربانی کے حوالے سے کوئی نصیحت پرنے قربانی کے دنوں کے حوالے سے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دس دن ہے ایام عشر اندرحج کے دس دن ہے ابتدائی یہ بڑے ہی افضل دن ہے بڑی فضلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی بیان فرمائی ہے اور ان کے اندر زیادہ تر اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی بڑھائی اس کی تحمید تحلیل کے کلمات پڑھنے کا حکم دیا ہے باقی کوئی بھی نیکی ہو تو ان دنوں میں جو کی جائے اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے اور بہت زیادہ ہی محبوب ہے لیکن جو خاص کر اس کا یوم عرفہ ہے عرفہ کا دن اس کے روزے کے حوالے سے بڑی فضلت آئی ہے کہ اس سے ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف ہونے کی امید ہے اللہ تعالیٰ سے مجھے نبیت سامنے فرمایا اچھا اس کے علاوہ یہ ایسا مہینہ ہے بلکہ یہ خاص کر یہ جو ابتدائی دس دنوں اور یا متشریک کہ ایک اہم ترین فریضہ اس میں ادا کیا جاتا ہے جو حج ہے باقی جو نماز ہیں وہ تو عام دنوں میں بھی ہے ان دنوں میں بھی ہے اور اسی طرح ان دنوں میں ہر نیکی کی فضلت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی محبوبیت یہ حدیث سے ثابت ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو قربانی کا دن ہے اس حوالے سے فرمایا افضل اعظم الایام عند اللہ تمام دنوں سے سب سے زیادہ عظمت والا دن جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے سال کے تمام تین سو ساڑھ دنوں میں ان سے سب سے عظمت والا دن جو ہے وہ یوم النحر ہے قربانی والا دن تو یہ افضل ترین دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے یوم الحج الاکبر بھی کہا ہے اس لئے کہ حج الاکبر حج کے بہت سارے اعمال اس دن ادا کیے جاتے ہیں تو اس کے بعد فرمایا ثم یوم القر پھر یوم القر ہے یوم القر اس دن کو کہتے ہیں جب حاجی باقی عمال سے فارغ ہو جائیں منا میں ٹہرتے ہیں قرار پاتے ہیں یعنی یوم النحر کے بعد جو دوسرا دن ایام تشریف کا پہلا دن یعنی اس مہینے کی گیارہ تاریخ تو یہ افضل ترین دن ہے اور ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو سب سے بڑا عمل جس سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جا سکتا ہے وہ قربانی ہے جس کا نام ہی قربانی رکھا گیا ہے اردو میں اس کو قربانی کہتے ہیں اور اسے دردیگر دوبانوں میں بھی قربانی کہتے ہیں اضحیہ کہتے ہیں اس کو عربی میں لیکن یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرتے ہیں اس کیلئے سب سے اہم ترین ذریعہ فرائض کے ادائیگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا سب سے زیادہ بندہ میرا قرب فرض کے ادائیگی سے حاصل کر سکتا ہے تو جب آپ فرائض کے ادائیگی میں سستی کریں گے اور نوافل سے قرب حاصل کریں گے نوافل سے تو وہ قرب حاصل ہو جاتی ہے جو فرائض میں سے رہ جاتی ہے فرائض سے اصل قرب حاصل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو قرب فرائض میں سے حاصل نہ ہو سکے جس میں آپ پیچھے رہیں تو یہ نوافل جو ہے اس سے آپ آگے بڑھیں گے تو قربانی کی فرضیت اور آدمی فرضیت میں اختلاف ہے لیکن نماز کی فرضیت اور آدمی فرضیت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور پھر قربانی سال میں ایک بار ہے نمازیں اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ دن رات میں ایک بار نہیں دن رات میں اللہ نے پچاس مردبہ فرض کی ہے پھر پچاس کو فرض کرنے کے بعد پینتالیس معاف کر دی اور پانچ پڑھیں گے تو پچاس کاجر اللہ تعالیٰ پورا دے رہتا ہے تو جو انسان قربانی کرتا ہے اس میں آگے آگے بڑھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو اس آدمی کے لیے توڑا سا سوچنے کی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب کس طریقے سے چاہتا ہے اسی طرح جو قربانی کرتا ہے لیکن اپنے عقیدے کی اسلانی کرتا تو اس آدمی کو بھی توڑا سا اس بات پر سوچنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام پہ جانور سے ضعبہ کرتا ہوں لیکن باقی معاملات میرے اللہ کے علاوہ کسے اور کے نام پہ ہیں اسی طرح قربانی کر کے اگر کوئی نام کمانا چاہتا ہے کہ میں نے اتنا مہنگا جانور خریدا پانچ لاکہ دس لاکہ بیس لاکہ پرکہ ایک پر سمیں جانور کے بارے میں سن رہا تھا کہ پینتیس لاکہ ایک جانور کے جنہے خریدا ہے تو صرف یہ اگر اللہ کی رضا کیلئے ہے تو جتنا زیادہ مال اس پر خرش کیا جائے انشاءاللہ اتنے زیادہ عجر ہوگا لیکن صرف تشہیر کے لیے ہو اور یہ نام کمانا ہو کہ اس علاقے میں سب سے مہنگا جانور میں نے خریدا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقام نہیں کوئی حیثیت نہیں ہے تو سب سے پہلی نصیت تو میری یہ ہے اپنے آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو کہ اس عمل میں اخلاص سے کام لینا چاہیے اخلاص ہو اللہ کی رضا کے خاطر قربانی ہو پھر یہ اس طرح قربانی ہم جانور کی کرتے ہیں اور پھر جانور کو ہم تلاش کرتے کہ عیوب سے پاک ہو تو اپنے دلوں کو بھی چیک کر لیں اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی عیوب سے پاک کریں اس طرح جانور کا عیوب سے پاک ہونا یہ کافی نہیں ہے قربانی کی قبولیت کے لیے اپنے دل کو بھی عیوب سے پاک رکھنا چاہیے اور اپنے اخلاق اور کردار کو بھی اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم قربانی کا جانور خرید کے اس کی دیکھ بال کرنے میں نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں پھر نمازوں کو ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھی عذیت دیتے ہیں گلی کو بند کر دیتے ہیں کناتے لگا کے راستہ لوگوں کا جی گلی بھی بند کر دیتے ہیں گلی میں گندگی بھی پھیلا دیتے ہیں اچھا پھر جانور کو ضعبہ کرنے کے لیے اسلامی شعرہ ہے اس کو ظاہر کرنا چاہیے اسلام کا ایک شعار ہے قربانی ظاہراً کرنی چاہیے نمازوں عیدگاہ میں کرتے تھے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم گلیوں میں اتنا گند پھیلا کہ گزرنے والوں کے لیے وہاں گزرنا مشکل ہو صفائی بھی نہیں کرتے تو یہ بالکل غیر مناسب طریقہ ہے اسلام ہمیں طہارت کا حکم دیتا ہے نظافت کا حکم دیتا ہے ماحول کی صفائی کا حکم دیتا ہے اور لوگوں کو عذیت دینے سے ہمیں منع کرتا ہے بلکہ نمازوں فرماتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو ان کے راستوں میں عذیت دیتا ہے ان کی لانت اس پر واجب ہو جاتی ہے وہ جو لانت بھیجتے اس پر پڑ جاتی ہے وہ لانت تو ہم اس چیز کا بھی خیال لگنا چاہیے کہ قربانی کے ساتھ ساتھ علاقے بھی ہمارے صاف رہے ہیں لوگوں کے لیے گزرگاہیں بھی بننا ہو اور اسی طرح لوگوں کا ہماری واجت سے عذیت بھی نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے مارک اللہ فیل شکر یہ بات ظہر میں آئی ہے کہ اکثر لوگ اوٹ کو بھی گائی کی طرح قربان کرنے کی کر لیتے ہیں کوشش یا تو اس کو صحیح سمجھتے ہیں غلطی سے کر لیتے ہیں تو اوٹ کو کیا صحیح طریقہ ہے کہ اس کو زیبہ کیا ہے یہ بہت اہم بات کی طرف اپنے توجہ دلائی ہے کچھ لوگ جہالت کی وجہ ایسا کرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں چاہے وہ کسی بھی مسئلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ہاں اوٹ کے ناہر کہ یہی طریقہ ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا عضو باللہ من الشیطان الرجیم ان اونٹوں پر اللہ تعالی کا نام لو سواف جب یہ تین پاؤں کے اوپر کھڑے ہو سواف جانور کو کہتے ہیں جو تین پاؤں کے اوپر کھڑا ہو تو اس کا بایاں اگلہ گھٹنا جو ہے وہ بندہ ہوا ہو اور وہ تین پاؤں پر کھڑا ہو اس کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ کا نام کھڑے کھڑے تین پاؤں پر کھڑے کھڑے اپنے اللہ کا نام لیا ناہر کر لیا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُ جب ان کے پہلو گر پڑے زمین پر لگ جائے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا اس میں سے فرکھاؤ وَاطْعِمُ الْبَاعِسِ الْفَقِيرُ تو کھڑے کھڑے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا وہ اونٹ کو لٹھا کے وہ دبا کر رہا تھا فرمایا ابعثہ قائمتا سنت عبالقاسم اس کو کھڑا کر دو کھڑے کھڑے اس کو ناہر کرو یہ اللہ کی نبی صلی اللہ عنہ کی سنت ہے تو اونٹ کو لٹا کر سات جگہ سے ناہر کرنا یا اس سے زیادہ یا کسی جگہ سے زبا کرنا یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے اونٹ کو کھڑا کر کے اس کو ناہر جو ہے جو حلق کے نیچے اور یہ جو سینہ ہے جگر اس سے اوپر تو اسی نرم جگہ ہوتی ہے ہڑیوں کے بیچ میں اس میں خنجر گھوم پا جائے اور اندر تک اس کو پہنچایا جائے تو اس سے خود ہی کچھ دیر کے بعد اس کا خون نکلتے نکلتے وہ گر جاتا ہے لیکن اس کا ایک پاؤں جو ہے بایاں اگلا پاؤں جو ہے اگلا بایاں پاؤں اس کا گھٹنا بننا چاہیے تاکہ وہ کسی کو عذیت بھی نہ پہنچائے تو شیخ یہ تو ہوگیا کربادی کے ناہر کا طریقہ اونٹ کا لیکن اگر سالہ سال اگر کوئی بندہ کسی اونٹ دن میں کرتا تب بھی اونٹ کے ناہر کا جی اونٹ کے ناہر کا ہمیشہ یہی طریقہ ہے سنت کے مطابق تو جو زیبا کرتا ہے وہ بھی حلال ہے حلال تو ہے حلت میں تو شک نہیں یہ خون اس کا نکال دیا جاتا ہے لیکن سنت کے خلاف یہ ناہر کا یہ ضبع کرنے کا طریقہ جو اونٹ کا ہے شیخی کے شکریہ اللہ تعالیٰ شیخ آپ کا آنا اور ہمیں مستفید کرنا اپنی بارگانہ قبول فرمائے تو یہ تھی آج کی گفتگو ہماری قربانی کے مسائل کے حوالے سے یقیناً آپ حضرات مستفید ہوئے ہوں گے آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اس سے حتوالی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں اسی طریقے سے خیر کا کام کرنے کے توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ جزاکم اللہ خیرہ